اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو می چینل میں ہوں آسیم مجید اور آج کی اس ویڈیو میں میں جس میڈیسن کا رویو کرنے جا رہا ہوں اس کا نیم ہے آئی ور می ٹیبلک آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کے فوائد بتاؤں گا اس کے نقصانات بتاؤں گا اور اس کا صحیح طریقہ استعمال کیا ہے وہ بتاؤں گا اور کن کن سیمٹمز کے اندر مسائل کے اندر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں وہ بتاؤں گا اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو شروع کروں اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکان کو بھی کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بہت سانی مل سکے اب واپس چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف تو اس کا برینڈ نیم ہے آئی ورمائٹ اٹکو فارما اس کو بنا رہی ہے جو کہ ایک اچھی فارما ہے اس کی قیمت کی بات کی جائے تو یہ آپ کو چار سو دس روپے میں دس گولیوں کا پیک پاکسنی مارکیٹ میں عام دستیاب ملتا ہے اب اس میں جو دوہ شامل ہے وہ آئی ورمیکٹن سکس ایم جی یہ سکس ایم جی اور ٹویلو ایم جی میں اویلیبل ہوتی ہے آئی ورمیکٹن بیسکلی ایک پیراسیٹک دوا ہے یہ مختلف پیراسیٹک انفیکشنز کو ٹریٹ کرنے کے لیے استعمال کروائی جاتی ہے اب جن مسائل میں اس کا سب سے زیادہ استعمال کروائی جاتا ہے جو کومن ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں جو سر میں جوئیں ہوتی ہیں جنہیں ہیڈ لائسیز بھی بولتے ہیں یہ بھی پیراسیٹس ہوتی ہیں ان میں بھی اس کا استعمال کروائی جاتا ہے اگر آپ کے سر میں جوئیں ہیں اور وہ ختم نہیں ہو رہی یا پھر بار بار آپ کو انفیکشن ہو جاتا ہے خاص کر سکول کے بچوں کو بہت مسئلہ ہوتا ہے تو ان میں اس کا استعمال کروائی جاتا ہے سر کی جوئوں سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے دو سے تین ڈوزز میں ہی آپ کو ریلیف مل جاتا ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال سکیبیز میں بھی کروائی جاتا ہے خوشک خارش میں پوری کی پوری فیملی کے اندر یہ پھیل جاتی ہے اور ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتی تو اس میں بھی اس کا استعمال کروائی جاتا ہے کوویڈ کے دوران کوویڈ سے ریلیف کے لیے بھی کچھ کنٹریز میں اس کا استعمال کروائی جاتا رہا ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال دوسرے پیراسیٹک انفیکشن جیسے ریور بلائنڈنس یہ آنکھوں کو متاثر کرتی ہے تو اس میں بھی اس کا استعمال کرویا جاتا ہے اس کے علاوہ مختلف ڈونڈ وارمز، تھیڈ وارمز آپ کے پیڈ میں ہو سکتے ہیں یا جسم کے کسی حصے میں آپ کو پیراسائٹ ہو جاتا ہے تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ فلاریاسیز یہ بھی ایک پیراسائٹ انفیکشن ہوتا ہے اس میں بھی اس کا استعمال کرویا جاتا ہے اس میں پیراسائٹس آپ کے لنگویسیو سسٹم پر اٹیک کرتے ہیں تو اس میں بھی اس کا استعمال کروے جاتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے نقصانات کی تو اس میں آپ کو سردرد ہو سکتا ہے الٹیمتلی کی قفیت ہو سکتی ہے لوز موشن یا ڈیریا ہو سکتا ہے مسلس پین یا جوڑوں میں درد ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کچھ افراد میں گنودگی بھی ہو سکتی ہے اب بات کرتے ہیں اس کے طریقہ استعمال کی تو حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی ماں میں اس کا استعمال ہرگز نہیں کرنا اس کے علاوہ پانچ سال سے کم عمر کے بچے یا پھر ایسے بچے جن کا باڈی ویٹ پندہ کلو سے کم ہے تو ان میں بغیر ڈاکٹر کے مشروعے کے ہرگز استعمال نہیں کروا سکتے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس مسئلے میں اس کا استعمال کرنا ہے اسی کے حساب سے اس کی ڈوزج بھی مختلف ہوتی ہے تو جوہوں کے لئے اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو بچوں میں سنگل ڈوز دینی ہے تین ایم جی کی یا پانچ سال سے بڑے بچوں کو چھ ایم جی کی ایک گولی کھلائے جا سکتی ہے آپ نے اس کا استعمال ایک گلاس پانی کے ساتھ کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے یا کھانے کے دو گھنٹے بعد اس کا استعمال کرنا ہوتا ہے اگر آپ ہیڈ لائسز کے لئے کھا رہے ہیں تو ساتھ دن کے بعد اس کو ریپیٹ کروانا ہے بڑوں میں دو گولیاں سنگل ڈوز ایک دفعہ کٹھی کھانی ہوتی ہیں اور ساتھ دن کے بعد ریپیٹ کرنی ہوتی ہیں اگر آپ کا باڈی ویڈ اسی کلو سے زیادہ ہے تو تین گولیاں کٹھی کھانا ہوں گی اور ساتھ دن کے بعد ریپیٹ کرنی ہیں اسی طرح تین ٹیبلٹ اگر آپ سکیبیز کے لئے کھا رہے ہیں تو ڈوز سیم رہے گی بچوں میں تین سے چھ ایم جی اور بڑوں میں دو سے تین گولیاں لیکن سکیبیز کے اندر آپ نے اس کو ریپیٹ دس سے چون دن کے بعد کرنی ہیں تو یہ سب معلومات تھی ایورمائٹ کی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کے ریلیٹڈ اگر کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں میرے ساتھ کوارڈینیٹ کر سکتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ